السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہتے ہو تو آپ کا جواب صرف اور صرف یہی ہوگا کہ میں اپنی زندگی ایسی گزارنا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میرا بھی فائدہ ہو اور مجھ سے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہو گویا کہ میں اپنی زندگی نیکیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھ کو دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر بھی کامیابی ملے گی کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا ہے صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے تو ہم اپنی کامیابی کا زامن ایمان اور نیک اعمال کو سمجھتے ہیں اسی لئے ہم میں کے ہر ایک بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اس دنیا میں انجام دیں لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا عمل اس وقت تک شرف قبولیت نہیں پاتا ہے کوئی بھی نیکی کا کام اس وقت تک آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتا جب تک کہ آپ ان کو ان کے شرائق کے ساتھ انجام نہ دیں ہر نیکی کے قبول ہونے کیلئے تین شرطیں ہوتی ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیک کام کریں ایمان کے ساتھ کریں بغیر ایمان کے کوئی بھی نیکی کا کام قابل قبول نہیں ہوتا ہے اسی لئے اگر غیر مسلم نے کوئی نیکی کا کام انجام دیا راستہ بنوا دیا بورویل خدوا دی اور کوئی بھی فلاحی کام کر لیا جس سے انسانیت کا بھلا ہوا ہے تو اس پر جو عجر و ثوار ملتا ہے یہ صرف دنیا بھی حد تک ملتا ہے آخرت میں اس کا کوئی عجر نہیں ہوتا ہے دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام کرنے والے کو اس کا بدلہ تھی دیتے ہیں لیکن مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں پر بھی بدلہ ملتا ہے تو نیکی کے کام قبول ہونے کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے ایمان کی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی آپ نیکی کا کام کرے وہ شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا لیکن شریعت کے تقاضوں سے ہٹ کر شریعت کے اصول اور زوابط سے ہٹ کر کام انجام دیا ہے تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفل نماز ادا کرنا بڑی دولت والی چیز ہے بڑی قیمتی چیز ہے اور نصیب والے لوگوں کو یہ دولت ملتی ہے لیکن نفل نماز بھی اگر آپ نے اوقات مکروحہ میں سورج کے طلوع ہونے کے وقت سورج جس وقت آپ کے سروں پر آ جائے اور سورج جس وقت غروب ہو رہا ہو یہ جو تین مکروح اوقات ہیں ان اوقات مکروحہ میں نفل نماز ادا کی تو آپ کی نماز بھی صحیح نہیں ہوئی تو کوئی بھی آپ نیک عمل انچام دے تو اس کی لئے شرط ہے کہ آپ شریعت اور سنت کے دائرے میں اور اس کے اصولوں پر رہتے ہوئی انچام دیں اب تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک عمل انچام دے وہ اخلاص اور للاحیت کے ساتھ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کی دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے یہ بتلانے کا تقاضہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نیک کام کروں گا تو لوگ مجھ کو حاجی نمازی متقی اور پرہزکار کہیں گے اس طرح کی اگر فاسد نیتیں آپ کے دل میں جھما ہو جائے تو یقین رکھیں آپ کا وہ نیک عمل آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا تو یہ جو تین معروضات تھی جب بھی آپ کو نیکی کا کام کرنا ہے وہ تین شرطوں اور تین اصولوں کے ساتھ انچام دیں ویسے آج کل کے حالات میں نیک کام کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے اگر آپ بھی اس بھیڑ میں شامل ہو جائیں گے تو بھیڑ بڑھ جائے گی لیکن اصولوں کے مطابق کام نہ کرنے کی وجہ سے اس دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی بھلائی آپ کو چھو نہیں سکے گی یہ جو تین اصول ہے پہلا اصول تو یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ نیکی کا کام انچان دیں دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ شریعت اور سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کاموں کو انچان دیں تیسرا اصول یہ ہے کہ اخلاص اور لیلہیت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تینوں اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ